بولی ووڈ ایکٹر ششان سنگھ راجپوت کے جانے کے سترہ دن بعد ایک اور خلاصہ ہوا ہے یہ خلاصہ ششان سنگھ راجپوت اور کرن جوہر کو لے کر ہے جی آپ کو بتا دیں کہ جہاں پر ششان کے جانے کے بعد بولی ووڈ انڈسٹری کے ان بڑے لوگوں اور دکچوک پر لگ رہا ہے آر روپ کین کے بولی ووڈ میں بولی ووڈ کرنے کے وجہ سے ششان سنگھ راجپوت نے اتنا سخت قدم اٹھایا تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ کرن جوہر اور ششان سنگھ راجپوت کی وہ پرانی ریکارڈنگ سامنے آئی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جب ششان سنگھ راجپوت نے ایک بار کرن جوہر کو کال کیا تھا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی فلم میں کام کرنے کے لیے تب کرن جوہر نے پہلے تو فون نہیں اٹھایا اور اس کے ساتھ ان کے مینجر نے کہہ دیا کہ یہاں پر ابھی کرن سر بھی دی ہے اس کے بعد جب ششان نے دوبارہ کال کیا تب یہاں پر کرن جوہر نے ساف ساف لفظوں میں یہ کہہ دیا ششان سنگھ راجپوت سے کہ میں بڑے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں کام نہ کہ تم جیسے نئے لوگوں کے ساتھ جی ہاں اس سریکے سے بات کرتے رضا آئے تھے کرن جوہر ششان سنگھ راجپوت کے ساتھ فون پر یہ ریکارڈنگ سامے آئی ہے کہ اس سریکے سے فون پر بیزت کیا اور ڈاٹ کر فون کار دیا نیکس نائے لیفت کیا راجپوت